داری سے متعلق حکومت پنجاب نے ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی الیبریشن ڈیفرنٹ انداز کے اندر کی جا رہی ہے جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ اس حوالے سے اس پر کومنٹ کرتا ہے حقیقت حال کیا ہے اس حوالے سے ہم نے قانوندان جناب عباس چدھر کو زحمت دی ہے اس وقت ہمارے صاحب ٹیلیف آن لائن کے اوپر موجود ہیں عباس چدھر ویلکم تو در شو جی سر اسلام علیکم جی علیکم اسلام عباس چدھر صاحب جاننا یہ چاہیں گے کہ اس نوٹفکیشن کے اندر کیا بتایا گیا ہے کیا کہا گیا ہے کیا قرائے ماف ہو گیا پینڈنگ ہو گیا شورتحال کیا ہے اس سے آگاہ کیجئے رائے صاحب یہ ساری مسکنسیپشن ہے کہ جی قرائے ماف ہو گیا ہے قرائے پینڈنگ کر دیا گیا ہے یہاں قرائے کو کسی طرح سے اس نے کمی کر دی گئی ہے یہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے بہت بھی سم کارنرز اور صرف اہمی ایک اس کے آپ سمجھے کہ ایک اگل اقت اس کی انٹرپریٹیشن کر کے مسکنسیپ کریٹ کیا جا رہا سوسیٹی میں ان فیکٹ جو جو ہمارا یہاں ون فورٹی فور سی آر پی سی کا ایک سیکشن کتا ہے جو یہ کچھ ٹیمپریری آرڈرز ہوتے ہیں ایسینٹ کیسیز آف نیو سینس اور اپری ہینڈرڈ ڈینجر کے صورت میں یہ پروینشل گورنمنٹر اس میں ون فورٹی فور سیس کے اندر کچھ آرڈرز کر سکتی ہے اسی طرح زیلہ ناظم یا اس کے بہاپ کے اوپر جو ٹی سیو ہے جو زیلہ ناظم نہ ہو تو وہ سرٹن کیسز کے اندر وہ ون فورٹی فور سی آر پی سی کا ناغو کر سکتی ہے تو یہاں پہ جو آرڈر ہو ہے یہ ون فورٹی فور اس کا جو سب کلال سکس ہے اس کے پیش جو ہے پروینشل گورنمنٹ نے یہ ایک آرڈر جاری کیا ہے اور اس آرڈر کے اندر جو گورنمنٹ کے بہاپ پہ اڈیشن چیز شکری ہوم نے یہ لکھا ہے کہ کسی کو آپ قرائے دین نہ دینے کی بناہ کے اوپر یا ٹلے کرنے کی بناہ کے اوپر اس کو بداؤٹ ایڈاپٹنگ ڈیو کورس آف لاؤ آپ اس کو ایلیگلی یا بداؤٹی ڈیو پروسس آف لاؤ آپ اس کو فور سیبلیٹ اینٹ کو باہر نہیں نکال سکتے ابھی تک جو آپ نے گفتگو کی ہے اس سے میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ اگر قرائے ادا نہیں کیا جاتا ان ایک یا دو ماہ کے اندر تو آپ اسے بے دخل نہیں کر سکتے بے دخل تو دیکھیں کہ ایک بڑی سیمپل کی بات ہے یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی چیز جرم ہے اگر آپ جرم کریں گے تو وہ اس پر آپ کو سزا ہوگی تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک سیٹرڈ لاؤ ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی ٹینرڈ کو بھی فور سیبلی ان لگلی اور ویڈاوڈ ڈیو پروسس آف لاؤ آپ اس کو اس کو اوپر نہیں کر سکتے اس کو وہاں سے اپنے پرامسی سے نہیں نکال سکتے یہ تو سیٹرڈ لاؤ ہے ہمارے جو پنجاب جو رینٹڈ پرامسیز ایکٹ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو وہاں اپنے کسی بھی پرامسیز سے جو رینٹل پرامسیز ہیں اگر وہاں سے کسی کو نکالنا ہے تو آپ رینٹ ٹربیونل میں اپلیکیشن دیں گے اور وہ ڈیو کورس آف لاؤ کے اندر جاتے ہیں ان کو نکالے گا آپ تو اس کو ایک ایزا لینڈ لاؤ آپ خود اس کو کبھی بھی نہیں نکال سکتے اور اس کی منشاپ اس نے بتنی تھی ہے یہ میں نے وہی آپ کو عرض کر دی کہ یہ باتوں کا ہیر پھیر ہے اس کے اندر کوئی ایکسٹرہ کی پریولیج نہیں دی گئی جو ایک ایکسٹرہ آرنڈی پریولیج اور دے بھی نہیں سکتے آپ دیکھیں پرائیویس منشاپ تو یہ کرایا کے بارے میں جو باتیں آ رہی ہیں منظر عام پر کہ آپ ایک مہینے کا یا دو مہینے کا کرایا نہیں لے سکتے یہ تمام تر فیک ہے صورتحال یہ بالکل absolutely wrong interpretation ہے اور یہ اس کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات سوچنا غلط ہے کہ اس order یہ جو order notification آیا ہے اس کی جو میرے سامنے میں نے اس کو پڑھا ہے مجھے تو اس کے اندر یہ لگا ہے that during the period of the lockdown no landlord shall have any tenant for simply illegally or without due process of law now with due process of law یہ ہے وہ آپ کو define کیا جاتا ہے پنجاب rented premises act میں کہ اگر آپ ان کو نکالنا چاہتے ہوں گا تو آپ کو بان جانا پڑے گا وہ rent tribunal میں تو یہ بات آپ الکل clear کر دے اور یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ tenant اور landlord کے درمیان relation خراب نہ ہو کہ اس کے اندر گورنمنٹ نے کسی طرح سے بھی یہ جو قرآہ مافی کا کوئی concept نہیں ہے اور نہ 144 CRTC کے اندر گورنمنٹ اس طرح کو order کر سکتی ہے کہ جی وہ آپ کو فلان کا جو right ہے private rights ہیں یہ individuals rights ہیں یہ fundamental rights بہت بہت شکریہ آپ کا باس تدھر آپ کا notification کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ قرآہ ماف کر دیا گیا ہے لاہم یہ ضرور کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو قرآہ پہ نہیں کر رہے ان کو اگر بے دخل کرنا ہے تو اس کے لیے do process of law جو قانون کے مطابق ضابطہ ہے اس کو اختیار کیا جائے لیکن دین اسلام ہمارا اس حوالے سے یہی کہتا ہے کہ یہاں پر جب صورتحال اس قسم کی پیدا ہو جائے تو اپنے دل کو نرم کیجئے حالات کے سنگینی کا اندازہ لگائیے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک اختیار کیجئے